کسان بھائیو مدی پردیس کے موسم کے بارے میں بات کریں تو مدی پردیس میں 6 ستمبر سے اچھی برسات شروع ہو سکتی ہے کسان بھائیو میرے من سے میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں موسم بیوہ کی ریپورٹ میں جو جہنکاری ملی ہے اسی کے انسار آپ کو میں جہنکاری دینے والا ہوں کسان بھائیو مدی پردیس میں ایک لو پریسر ایریا ایکٹیو ہو سکتا ہے جس سے پردیس میں مانسون پر جو بریک لگا ہوا ہے وہ ختم ہو سکتا ہے 6 سے 7 ستمبر سے مدی پردیس میں ایک وارفیر سے باریس شروع ہو سکتی ہے جو پورے مدیم ستمبر تک جاری رہ سکتی ہے کسان بھائیو مدی پردیس میں جو مانسون کا سسٹم 6 سے 7 ستمبر کے آسپاس ایکٹیو ہوگا ہوا ہے 18 سے 29 ستمبر تک ایکٹیو رہ سکتا ہے اس سسٹم کے چلتے جبلپور ریوہ ساگر سہیڈول سمباک کے جیلوں جیسے کی انوپور بالاگاٹ چھترپور چھندوارا دمو دینڈوری جبلپور کٹرنی منڈلا نرسیے پور نیواری پننا ریوہ ساگر ستنا سیونی سہیڈول سیدھی سنگرولی ٹکمگڑ اور عمریا میں مدیم سے تیج بارس ہو سکتی ہے کسان بھائیو مدی پردیس کے موسم میں 5 ستمبر کی رات سے ہی بدلاؤ سرو ہو جائے گا 6 ستمبر 7 ستمبر اور 8 ستمبر کے آسپاس پردیس کے لگ بک سبھی جیلوں میں برسات ہو سکتی ہے بنگال کی کھاڑی میں جو لو ایریا سسٹم ایکٹیو ہوا ہے وہ مدی پردیس کے پوروی حصوں میں سب سے پہلے سکری ہوگا اور پردیس کے پوروی حصوں میں اچھی برسات دیکھنے کو مل سکتی ہے یہ سسٹم 18 سے 19 ستمبر تک ایکٹیو رہے گا جس کارن پردیس میں 2 سے 3 دن کے انترال میں 15 سے 16 دن کے آسپاس برسات ہوگی ان دنوں میں پردیس میں برسات کا آخری سمیں رہے گا کیونکہ اس کے بعد مانسون کی ویدائی ہو سکتی ہے اسی سمیں کے بیچ میں پردیس میں اچھی باریس کی سمباؤنا ہے کسان بھائیوں 6 ستمبر سے مدی پردیس میں باریس شروع ہو جائے گی جو 18 ستمبر کے آسپاس چالو رہے گی اس کے بعد مانسون کی ویدائی ہو سکتی ہے اس بیچ موسم بیبا کے انسار مدی پردیس کے لگ بگ سبھی جیلوں میں بھارس کی سمباؤنا ہے آپ مدی پردیس کے کس جیلے سے رہتے ہیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ اوشش کریں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں دھنیواد